اسلام علیکم دوستو انفارمیشنل حال میں خوش شام دید دوستو طریقے لبیگ پاکستان کے مرکز کی جانب سے آج ایک ہنگامی اعلان کر دیا گیا ناظرین اس کی تفصیلات کیا ہو ہیں آئیے جانتے ہیں دوستو آپ جانتے ہیں حکومت پاکستان نے طریقے لبیگ پاکستان کی تمام مرکزی مجلس شورا کو گرستار کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی طریقے لبیگ پاکستان کے امیر جناب سعید حسین رزوی کو بلا جواز نظر بند کیا ہوا ہے جس کی نظر بندی کو آج 130 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں اور طریقے لبیگ کے امیر سعید حسین رزوی کو جیل میں بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے جبکہ عدالت میں جب بھی حافظ حسین رزوی کی سماعت ہوتی ہے تو کبھی جاج سماعت کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور کبھی جاج کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیس میں اکیلہ نہیں سن سکتا ناظرین اگرچہ اس سے قبل ہور ہائی کوٹ بھی حافظ حسین رزوی کی رہائی کے آرڈر جاری کر چکی ہے لیکن حکومتی دباؤ کی وجہ سے رہائی نہیں ہو رہی دوستو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے طریقے لبیگ پاکستان کے مرکز کی جانب سے آج اہم ترین اعلان کر دیا گیا کہ آج شام ساڑھے سات بجے طریقے لبیگ پاکستان کی جانب سے ٹویٹر پر سادھ رزوی کی ناجائز نظربندی کے خلاف ٹرینڈ چلایا جائے گا جس میں طریقے لبیگ پاکستان کے تمام کارکنان کو اس ٹویٹر ٹرینڈ میں بھرپور حصہ لینے کا کہا گیا دوستو آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل بھی حافظ حسین رزوی پر ظلم بند کرو کے نام سے طریقے لبیگ پاکستان کی جانب سے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا گیا تھا جس میں دو میلین کے قریب لوگوں نے ٹویٹر کیے تھے اور سب کو حیران کر دیا تھا ناظرین اس ٹویٹر ٹرینڈ نے حکومت پر اتنا اثر ڈالا تھا کہ اس کے فوراں بعد ہی وفاقی وزیر فواد چودری نے طریقے لبیگ پاکستان کے اتنے زیادہ ٹویٹر دیکھ کر طریقے لبیگ پاکستان پر ارضام لگا دیا تھا کہ یہ ٹویٹر انڈیا سے کیے گئے ہیں جس کے بعد طریقے لبیگ پاکستان کے کارکنون نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا تو دوستو آج بھی اسی طرح طریقے لبیگ پاکستان کی جانب سے ٹویٹر پر ساد حسین رضوی کی نظر بندی کے خلاف ٹرینڈ چلایا جائے گا ناظرین اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ